نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات آج کل ہمارے مسلم نوجوان فیشن کے نام پر بہت سی ایسی چیزوں کو انجام دے رہے ہیں اور ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں کہ شریعت کے اعتبار سے جو کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے بلکہ کسی مسلمان کی شایان شان نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کا استعمال کرے چنانچہ انہی میں سے ایک چیز ہے سونا اور سونے کی چین انگوٹھی کا استعمال کرنا یہ ایک عام سا ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو شادی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی مل جاتی ہے وہ اس کو بغیر کسی کراہت کے پہن لیتے ہیں حالانکہ جان لینا چاہیے کہ شریعت کے اعتبار سے سونے کا استعمال مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے اور آج کل تو ایک بہانہ یہ چل رہا ہے کہ سونے کی چین یا سونے کی انگوٹھی کچھ لوگ پہنتے ہیں اور ان کو اس پر ٹوکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں کہ اگر کبھی ہمارے پیسے ختم ہو جائے یا پیسے گم ہو جائے تو ہم یہ سونے کی چین یا انگوٹھی رکھ کر کے اپنی جان چھولا سکتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کسی بھی اعتبار سے سونا پہننا مردوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اللہ کے نبی آرہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جو مرد اس دنیا کے اندر سونا پہنے گا آخرت کے اندر وہ جنت کے زیور سے محروم ہو جائے گا جنت میں آخرت میں اس کو سونے کا اور کسی بھی قسم کا زیور استعمال کرنا اس کے لیے درست نہیں رہے گا اس وجہ سے سونے کی چین ہو سونے کی انگوٹھی ہو وہ تو مردوں کے لیے ناجائز ہے ہی البتہ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے لیکن چاندی کی انگوٹھی بھی ایک خاص مقدار کے اندر پہن سکتے ہیں شریعت نے جس کی مقدار بتلائی ہے ایک مثقال یعنی چاندی کی انگوٹھی ویسے تو مردوں کو بغیر کسی ضرورت کے چاندی کی انگوٹھی بھی نہیں پہننا چاہیے لیکن اگر پہننا چاہے تو چاندی کی انگوٹھی مرد ایک مثقال وزن سے زیادہ نہیں پہن سکتا اور ایک مثقال آج کے وزن کے حساب سے چار گرام تین سو چوہتر ملی گرام بیٹھتا ہے تو چاندی کی انگوٹھی اگر مرد استعمال کرتا ہے تو اس کا وزن چار گرام تین سو چوہتر ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس سے کم کم وزن کی انگوٹھی مرد حضرات پہن سکتے ہیں چاندی کی یہ پہننا جائز ہے اس کے علاوہ چاندی کی کسی اور چیز کا بھی استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں ہے جیسے آج کل ہم میں سے اکثر مسلم حضرات سمجھتے ہیں کہ مردوں کے لیے چاندی کی ہر چیز پہننا جائز ہے اس لیے وہ چاندی کی چین پہن لیتے ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے وہ بھی ایک خاص مقدار کے اندر جو میں نے بتلا دی اس کے علاوہ چاندی کی چین چاندی کی زنجیر کچھ بھی پہننا یہ مردوں کے لیے ناجائز ہے یہ مکروہ ہے درست نہیں ہے صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی دھات لوہے کی پیتل کی تانبے کی یا سونے کی کسی بھی قسم کی انگوٹھی یا کوئی اور چیز کا استعمال مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہیں ایک صحابی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے ہاتھ کے اندر پیتل کی انگوٹھی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہارے اندر سے بوتوں کی خوشبو میں حسوس کر رہا ہوں چنانچہ ان صحابی نے اس انگوٹھی کو پھیک دیا اور پیتل کی انگوٹھی پھیک کر وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آگئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب لوہے کی انگوٹھی دیکھ کر کہا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں دو زخیوں کا زیور پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں یعنی یہ لوہے کی انگوٹھی پہننا یہ دو زخیوں کا زیور ہے یہ کسی مسلمان کے لیے ایمان والے کی یہ شان نہیں ہے چنانچہ ان صحابی نے وہ لوہے کی انگوٹھی بھی پھیک دی اور عرض کیا اللہ کے نبی آپ مجھے بتلا دیجئے کہ میں کس قسم کی انگوٹھی پہن سکتا ہوں تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہو لیکن وہ بھی ایک مثقال سے کم ہونی چاہیے جس کا وزن آج کے حساب سے چار گرام تین سو چوہتر میلی گرام ہوتا ہے تو ایک مثقال یعنی چار گرام تین سو چوہتر میلی گرام سے کم وزن کی چاندی کی انگوٹھی پہننا مردوں کے لیے جائز ہے اس کے علاوہ نہ سونے کی نہ لوہے کی نہ پیتل کی نہ تانبے کی کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا کسی بھی چیز کا استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا علی الحمدللہ عب العالمین اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے